نواد اوپسے بابتی جی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں راشپتی جی کا بھی باشن ہوا کیونکہ اپنے آپ میں بہت مہتور رکھتا ہے کیونکہ اس میں کے اندر سرکار کا ویبن چھتروں میں کیا گیا کام پرگتی اور آگے آنے والے سمیں میں کیا ان کے پراتمکتہ ہوگی اس کا ویورہ بھی دیا جاتا ہے بیس جون کو مہمہم راشپتی جی کا ابھی باشن ہوا جس کا سمرتن کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں ابھی باشن میں بار بار یہ سندیش دیا گیا سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ویسواس ایسے لگا کہ جیسے سبی ور کے لیے سمرپت سرکار ہے اور سبی ور کے لیے ایز آف لیونگ پر بھی جور دیا گیا میں چرچہ کو آگے بڑھانے کے لیے بڑھانے سے پہلے دوہزار گیارہ جنگڑنا کے کچھ آنکڑے دینا چاہوں گا انسوچی جاتی کی جنسنکھا سکسٹین پائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے انسوچی جن جاتی کی جنسنکھا ایٹ پائنٹ سکس پرسنٹ ہے لگ بگ پچیس فیشدی جنسنکھا اس ور کی ہے ایک چوتھائی پورے دیش کی ایک چوتھائی جنسنکھا ایسی ایسٹی کی ہے راشپتی جی کا بیواشن اٹھائیس پیز کا بیواشن ہے اور ایک سو نو پیراغراف ہیں ایک پرسٹ سے اٹھائیس پرسٹ تک اگر اس کو دھیان سے پڑھ لیا میں نے تو دھیان سے پڑھا ہے ایک سو نو پیراغراف کو آرام سے دھیان سے پڑھ لیں مجھے کہیں بھی انسوچی جاتی ہے جن جاتی کا اگلی اکھ نہیں ملا ایک چوتھائی جنسنکھا جس کے آپ کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن ان کی یوجناوں کے بارے میں ان کی سمسیاؤں کے بارے میں ان کی سمسیاؤں کے کیا ندان ہے اس کے بارے میں کوئی لیکھ نہیں کیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے سب کا ساتھ سب کا وکاس آئے گا کیا یہ ہوگا آپ کا ساتھ کیسے دیں گے یہ ایک سوال ہے بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امیٹگر نے چوبیس نومبر انیس سو انانچاس کو سویدان صبح میں اپنا بھاشن دیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ وہ جو پرسنتہ اس بات کی ہے کہ راجلیتی کا دکاروں کے برابری تم دے پائے ہیں لیکن آرثی اور سماجی گہر برابری دیش میں ہے رہے گی اور یہ آگے آنے والے سمیں میں ایک چنوتی رہے گی آگے ہر سرکار کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا اگر اس کو جلدی سماپت نہیں کیا گیا گہر برابری کو سماپت نہیں کیا گیا تو اس سے پیڑی تھی وقتی سمیدانیگ ویبستہ کو دوست کر دیں گے یہ چتاونی بھی تھی اور آگے آنے والی سرکاروں کے لیے ایک بارک درشن ایک سیدھانت بھی تھا اس گہر برابری کو دور کرنے کے لیے انیک قدم اٹھائے گے سرکاروں کے دوارہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیورا میٹکر جی کا نام تو خوب بڑچڑ کے سرکار کے دوارہ سرکار کے جڑے بھی لوگوں کے سنگٹرنوں کے دوارہ لیا جاتا ہے لیکن ان کے ویزن کو پورا کرنے کے لیے کیا سرکار نے کوئی قدم آگے بڑھانے کا پریاس کیا یہ کہیں بھی نہیں میں پوچھنا چاہوں گا شیڈول کا سب پلان ٹرائیبل سب پلان کیوں ختم کیا گیا 1976 سے ٹرائیبل سب پلان کی ویوستہ تھی 1980 سے شیڈول کا سب پلان کی ویوستہ تھی لیکن آپ میں آتے ہی اس ویوستہ کو ختم کر دیا اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی یوجناوں کے لیے پیسہ کہاں سے ابھی بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ شیڈول کا سب پلان ٹرائیبل سب پلان کے مادیم سے ایک منیٹرنگ کی ویوستہ تھی ایک اکاونٹیبیلیٹی کی ویوستہ تھی دیکھا جاتا تھا کہ جنسنکھا کیا دار کے اوپر بجٹ کا الوکیشن ہوا کی نہیں ہوا اس کے لیے ان کی یوجنایں اس طرح کی بنی کی نہیں بنی اور کتنا خرچ ہوا کتنا یوجنایں سفل ہوئی نہیں ہوئی اس کی منیٹرنگ ہوتی تھی آپ نے سب پوری طرح سے ختم کر دیا بابا صاحب نے سپنا دیکھا کہ آرثیق اور سماجی گیر برابری دور ہوگی اور یہ ایک مادیم تھا اس کا ایک یوجنا تھی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے گیر برابری ختم کرنے کے لیے لیکن آپ نے ایک الٹا قدم اٹھانے کا کام کیا شرپے میلہ ڈھونے کی پرتھا یو پی اے سرکار کے دوارہ دوہزار تیرہ میں بہت کٹھور ایک قانون بنایا اور اس میں کہا کہ دنڈنی اپراد ہوگا اور جو انسینیٹری لیٹرنز نہیں ختم کرے گا تو انہا ادھکاریوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگا ان کے خلاف ایر فائر درج ہوگی اتنا سخت قانون اس سرکار کے آنے کے بعد اس کے بارے میں جیسے کہ یہ سمسیاں ختم ہو گئی ہو آج بھی ہے ابھی ہمارے ساتھی شیف سینہ سے بول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ گزرات میں بڑودرا میں سیفٹک ٹینک میں صفائی کرمچاری اندر جا کے وہ دم گھوٹ دیتے ہیں چار لوگ اور جگہ جگہ روز اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں ریلوے میں سیدھا ہاتھ سے میلہ ساف کرنے کی پرتھا آج بھی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی چنتہ نہیں اس کے بارے میں اس ابھیباشن میں ویوستہ ہونی چاہیے تھی اس کا اُلے گھونا چاہیے تھا جو سماج کے سب سے نیچے ور کے لوگ سمجھے جانے والے لوگ سمجھے ہے نہیں سب سے نیچے لیکن سمجھتے ہیں سماجی ویوستہ ہے وہ سمجھے وارے لوگ ان کو پرتی آپ کی یہ سمجھ دنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کی بڑا دربھاگی کی بات ہے انیک ریجرویشن اور پرموشن کی بات سمجھدھانک ویوستہ ہے آرٹیکل سکسٹین فور ای اور ناغراز کمیشن نے اتفن کی گئی بادہ اس مقدمے میں اس کو دور کرنے کے لیے یو پی سرکار نے کانون بنایا راجے سبہ سے پاس کیا لوگ سبہ میں نہیں ہوا کسی وجہ سے پاس نہیں ہو جا کیونکہ آپ نے اس کا سمرتھن نہیں کیا وہ پچھلے پاس سال سے لگاتار اس کا اُلے کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں اس کو آگے لائیں راجے سبہ میں میں نے اٹھایا کئی بار اٹھایا لوگ سبہ میں بھی اس طرح کی ہوا لیکن پاس سال تک تھنڈے بستے پہ ڈالے رہے اب سنا ہے کہ اس کا بل پیش کیا ہے لوگ سبہ میں کب آگے بڑھتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آگے جالے والے سمیں آئے گا لیکن اس مہترپون وشے پر جو رویہ رہا ہے وہ بڑا کھیج جن کو چنتا کی بات رہی ہے انڈین جوڈیشل سرویس کی مانگ رہی میں نے یہاں اس بند سے سرکار سے مانگ کی کئی بار اور اس کا ادیش یہی تھا انیس سو چھیتر میں اس سرویس کا سمیدان میں آج تک یہ سرویس نہیں بن پائے ہمارا یہ سوارت یہ تھا کہ اس کے مادیم سے اگر ریکروٹمنٹ ہوگا تو ریجرویشن اس میں لاغو ہوگا اس کے مادیم سے سی ایس ٹی ایویسی کے لوگ آگے بڑھیں گے اور ہائی کورٹ اور سپریم پر جائیں گے ریجرویشن ان جوڈیشلی کی جب بات کرتے ہیں سب کی بہویں چڑ جاتی ہیں چاہے وہ جوڈیشلی میں بیٹھے لوگ ہوں چاہے راجنیتی لوگ بیٹھے ہو اور اس لیے اس پر انڈیشل سرویس کو آگے بڑھانا چاہیے ریجرویشن ان پرائیویٹ سیکٹر جو سیلریڈ گورنمنٹ جوب ہیں سیلریڈ گورنمنٹ جوب ہیں وہ ایسی سماج کی 3.95 ہے چار پرسنٹ پریواروں کو بھی سیلریڈ جوب نہیں ہیں تو ریجرویشن ان پرائیویٹ سیکٹر کی مانگ رہی ہے کیونکہ جو پبلک سیکٹر گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں سمجھانے نہیں ہیں اور اس لیے پریویٹ سیکٹر میں وہ ہونا چاہیے اور آج ریجرویشن سیلریڈ گورنمنٹ کے لیے پریویٹ پریویٹ سیکٹر میں کیول 3% 3% لوگ پرتنی دیتے ہیں بیک لوگ چار لاکھ سیلریڈ گورنمنٹ کے ستر پر نوکریہ کھالی پڑی ہے نوکریہ نہیں ہو رہی ہے راجے سرکاروں میں اس طرح ہے لیکن راجے سرکار کے اندر سرکار اگر اس میں چنتہ کرے تو اس پہ ہونا چاہیے اور ان سب مہتبن بندیوں پر سرکار کی تبارہ کوئی چنتہ نہیں ہے ریجرویشن جو ڈیسری ریجرویشن پریویٹ سیکٹر دینا تو دورا ایک جیسٹنگ جو ریجرویشن ہے اس پہ بھی ہڑپنے کی کوشش لگاتار ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے آپ نے لیٹر انڈکشن جوائنٹ سیکریٹی لیول پہ ڈیپٹی سیکریٹی اور ڈیریکٹ لیول پہ کیا ہے اس میں ریجرویشن کا پراہ دان نہیں وہ کہتے ہیں کہ سنگل پوسٹ پہ ریجرویشن نہیں ہوتا تو اس طرح سے پورے یونین پبلیس سرویس کمیشن کو آپ ختم کر دیجے کیونکہ ہر پوسٹ اکیلی ہوتی ہے تو یہ ایک طریقہ ڈونڈا جا رہا ہے کہ جو ایسی 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 کو او بی سی کو آگے بڑھنے کا جو مہادی مراج جو ویبستہ ہیں سمیدانی ویبستہ ہیں ان کو کسی کسی طرح سے بھی پھل کر دیا جائے اور اسی طرح سے پہلے یو جی سی نے جو کیا تھا میں آپ کا بہت آباری آپ نے بہت سمید دیا اور یہ سبھی بندو ہیں جو ایسی ایسی او بی سی کے لیے سرکار کی جو چنتہ ہونی چاہیے تھی وہ پوری طرح سے بھی پھل رہی ہے لیکن اس کے باوجود مہام راشت پتی جی کے دوارہ دیئے گئے بھواشن کا میں سمرتن کر دھنے بات دھنے بات مہ جی